اعلیٰ حضرت نے اسامل ارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں ان کا جس طرح رافظی شیعہ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں وہابی جو ہیں دیوبند اور اہلِ حدیث اس میں تو خیر سپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے لیکن وہابیہ میں دونوں جامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا یہ اس کے فالور ہے ہائے ہائے انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں آج ہوتے ہیں حضرت نے یہ کہنا تھا مفتی صاحب آپ کس مو سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسامل ارمین کے مقابلے پہ جب المحند علماء دیوبان نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر علیاس قادری صاحب بھی یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے جس طرح کہ انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم لکھا ہے تو مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگانہ دین شیطانی لشکر ہیں لو سمو علماء سے سیکھنا ہے اب یہ پھر بائد نکلیں گے نہیں نہیں سارے علماء تھا نہیں تو اڑے کیوں باقی کیوں نہیں اس کا ارٹیمیٹ حال یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو یہ ہے دین کی تعلیمات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کے سب بہترین امت ہو پوری امت کیوں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی نہ دیوبندی اہلِ حدیث بریلوی یا شیعہ علماء کا یہ صرف کام ہے عوام کا بھی کام ہے اور خود دعوت اسلامی کے اس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں بچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ فضائلِ مال جو پڑھ رہے ہیں یہ عالم ہیں اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آج آتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو پرونس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں تعریف کرتا ہوں عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھئی جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا مہچادو میدی طرف سے ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن اس ایک آیت نے تقریباً ستر فیصد مسلمانوں کا ایمان مشکو کر دی ہے پاکستان میں خود خان صاحب کا بھی کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پر گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ پڑھتے وہ یہی ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن تو میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن کی بات آگے نہ کروں ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس کو سپورٹیو ابن باس کا ایک کال ہے مشکات کے فوٹ نوٹ پیشیک صاحب نے نکل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ مراز ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر وہ جیسے حدیث میں بھی آپ کو تا جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا جہاں سے ملے حاصل کرو حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا نبیل اسلام نے فرمایا تین دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا تجھے تو پتا نہیں چلا وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت القرصی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر معمول کرتا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دوسرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا کہ تین دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا لیکن حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا اسے پتا کیا حضرت دکھلا اگر حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا چلا تو بابت شاہی کوئی نہیں یہ گوست کتب عبدال پوری کائنات کو ہتیلی پہ رائی کے دانے کی اتنا ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور نہ سہت ہوئے تو اڑا کوئی بابا میری مکینیکل انجیننگ کا فرمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات صرف بتائے لکھا کیا ہوئے اور بابا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے وہ اینک کے ذرے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بزرگ دلیں دے آل جان دے سر اینکہ کیوں لائیاں نے اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے انگریش شریف کی بنائی ہوئی اینک جارب بغداد شریف اجمیر شریف لوگ نے تو نہیں بنائی گورہ شریف نے بنائی سی تو اگر حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب عبدال تو شاہی کوئی نہیں ابو حریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں یہ بھی رزل نکلے گا بچھوں تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیبات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے تو دروست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اس کو میں نے بڑی آسان مسائل سے سمجھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آکے یہ بات کرے کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو آپ مجھے بتائیں آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ زیادہ علماء ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے مؤمن ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا میں تسے ڈگری ڈیمارڈ نہیں کروں یہ وہ مثال ہے جو ایک عام مند کو اسے مجھا لے گی پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لئے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ائر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑا لگا دے کہ انہیں نوی نظر آ رہے کہ بلکل ہی آنچ کر کے لاتا ہے تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا صدہ دیکھا رہے یار ہے تو بلکل ہی ڈنگا لاتا ہے اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چاپ کر جاؤ تو آڑی فیلڈ نہیں ہے ڈگری میرے کو علیہ الس کام دی آپ کہیں گے یار بیشک ڈگری ہے لیکن اکلتہ منہ دیتی ہے نا اللہ نے اس میں وہ بھی جواب ہو گئے جو اکثر کہتے ہیں یہ وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے بلکل جی دین کے لئے ڈگری نبی الاسلام پہلی دے گیا ہے دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے ڈاکٹر انجینئر ہم بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے لیکن سنب نماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے مطن کے اعتبار سے بلکل دروست ہے اگرچہ اس کی سرد میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے علم دین چونکہ فرض ہے ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں مولوی بننا فرض نہیں علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے لہٰذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقید ہے توحید ختم نبوت دروست ہو چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے پانچ وقت کی نماز کا اسے پتا ہو وضو اور غسل کا پتا ہو یہ سارے مسائل پتا ہو اگر کوئی علم نہیں ہو تو مسلمان کے لانے کا حق دار نہیں ہے ہر مسلمان علم ہے سو فیصد علم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سینٹیف ایف ایفیکٹس کی اوپر ہے آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے سپلنگ بھی نہیں آتے تو ہم انہیں جائل تو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا ایمرالوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے اس طرح سے اسٹرونومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے بیالوجی کی بات جیالوجی کی بات لیکن اس کی بنیال پہ ہم مفتی آزم پاکستان چاہے بریلویوں کا ہو دیومندیوں کا ہو اہلے دیز کا ہو اسے جاہل نہیں کہتے اگرچہ ان بچاروں کو سائنس نہیں آتے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک ہزار آیات کہ یہ جاہل ہیں ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کہا ہے وہ بھی چھٹ دیو پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا علمی بات کریں اپنا موقف رکھیں اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جتن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا باپا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں آٹھ کلاس مشکل سے پاس ہوں وہ بھی گجراتی زبان میں میٹریک نہیں کیا باپا جانی نے جیا اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کیوئی یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ وہ پانچ بی میں مدرسے مٹ تھے نہیں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے وہ وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں اور ان کو کہتے ہیں امیرِ اہلِ سنت یعنی پورے فرقے کا امیر اے جاگی لو سامو جو خود بول کے کہہ رہے ہیں میں نے پاس عالم کی ڈگری ہی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے امیرِ اہلِ سنت ہو اور میں ساتھ ہوں ان کے بلکل جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے آپ کا رائٹ ہے آپ انہیں امیر بنائیں بلکل میرا تو موقف یہی ہے ڈگری ہو کے کیا ہو جانا ہے ڈگری کے بعد اگر گمرہ ہی پھیلانی ہے تو اس کا انڈرزلٹ کیا ہوگا آپ وابیوں کو بھی دیکھ لیں آج تک آپ نے وابیوں کو سنے کبھی ڈاکٹرز آکر نائک کو کہاو کہ یہ جاہل ہے وہ تو عربی بھی غلط پڑتا ہے قرآن کی عربی بھی بلکل مجھول پڑتا ہے اس کا بیٹا عالم ہے فارق نائک ماشاءاللہ وہ اچھی عربی پڑتا ہے پھر سیکھی بھی اس نے کوئی نہیں زبرزیر کی غلطی تو چھوڑ دیں جو الفاظ ہیں نا وہ بھی عربی لنگویسٹک میں ادائی نہیں کر سکتا وہ ظاہر اس کی تعلیم اس طرح نہیں ہوئی بھی لیکن شاہ فیصل وارڈ سب سے بڑا وارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا ہے دین کی خدمت پہ کیوں اس کے بعد وہ ڈگری نہیں ہو تو عربی پڑت بھی نہیں سکتا چلو لو کسی وابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاٹر زاکر نائی کو یہ وارڈ جو دی ہے واپس لو تو جائل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن ڈاٹر زاکر نائی نے ان کے فرقے کی مجی نہیں ٹھوکی ہے اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی مجی ٹھوکے اب آپ کو سمجھ آئے بس اللہ کہاں ہوتا ہے ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جائل انہوں نے اپنے سنوں کے پر بٹھائے ہوئے ہیں اپنے دیفنیشن میں جن لوگوں کو جائل سمجھائے وہ ممروں میں بٹھائے ہیں صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کی ہیں زاکر نائی نے کئی علیدیس کی مساجد کے اندر جا کے جمعہ پڑھائے ہیں سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ اس بندے کو دور بھی بھی نہیں آتی نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں کہ فلان ایک انگریز ہے اس نے نبیل اسلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا اس انگریز کے پاس وہ ڈگری کوئی نہیں نہیں اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھاوا اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے تو یہ مسئیبہ جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسیٹنس نہیں دی جب آپ ایکسیٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلہ بھی دبائے گی جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں ہماری شکل میں کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے تو یہ یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لی ہے آپ کی حرکتیں ایسی تھیں اگر آپ حقبات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے تیہ کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی انجینئر صاحب گندی مکی ہیں بلکل میں گندی مکی ہوں یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ ہے ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا تو قصورت تو اٹھ بزرگان تھا اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا گے اس کو صاف کرنے کے لیے تو گندوں تیرے بابے نے ڈالا نہیں کتابہ بدل گئی ہیں کتابے تو نہیں بدلی آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک کشور مجوب کی گستاکیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو تذکرت الولیہ کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو ہش بھیش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا میں یہ کوئی بابا چھڑنا تو آٹا بلکل میں جنرل یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا گرہ کیا ہے تو جنازہ نکالوں گا ان کا zero tolerance ہے میری اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان بچائے ہیں میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے نقصان تو میں نے ان کو بچا دیا انہوں نے مجھے کیا نقصان بچانا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کیا ہے اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے بلکل صحیح سی بات ہے اور یہ بات ان کو پتا ہے